السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ بھی سنتے ہوں گے میں بھی سنتا ہوں ایک لفظ ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے کانوں میں پڑھتا رہتا ہے سنتے رہتے ہیں اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ موجودہ وقت میں سب سے زیادہ کوئی لفظ اگر سننے کو ملتا ہے تو وہ یہ ہے وہ کیا ہے کہ میں بیزی ہوں میں مشغول ہوں جس کے پاس آپ فون کیجئے جس سے آپ بات کرنا چاہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہی لفظ سننے کو ملے گا کہ میں مشغول ہوں لیکن ناظرین میں آپ کی توجہ اس طرح مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ مشغول رہنا یقیناً بہت اچھی چیز ہے مشغول رکھنا چاہیے انسان کو وقت بچانا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ مشغولیت کس نوعیت کی ہے کس طرح کی ہے یقیناً اچھی مشغولیت انسان کو اچھا بناتی ہے اچھی مشغولیت انسان کو بڑا بناتی ہے جن لوگوں کے نزدیک وقت عزیز ہوتا ہے وہ لوگ یقیناً معاشرے میں عزیز ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں بڑا آدمی وقت کو بچائے وقت کو بغیر ضائع کیے ہوئے بڑا آدمی نہیں بن سکتا بڑا آدمی وہی ہو سکتا ہے جو وقت کی قدر و قیمت کو جانتا ہو وقت کی اہمیت کو جانتا ہو وقت کی صحیح معنی میں قیمت پہچانتا ہو تو وہ اپنے وقت کو اچھی مشغولیت رکھے گا اپنے وقت کو اچھا منیج کر کے رکھے گا لیکن کیا ہماری اس مشغولیت سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے محلے کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے خاندان والوں کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کو اس سے نفع ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم مشغول تو ہیں صبح سے شام تک مشغول ہیں چوبیس گھنٹے مشغول ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہمارے اس مشغولیت سے کیا دنیا میں کوئی فائدے کی چیز پیدا ہوئی دنیا کو نفع پہنچا انسانوں کو نفع پہنچا یہ دیکھنے کی دورت ہے مشغول رہیں بہت اچھی چیزیں مشغول رہنا چاہئے لیکن اچھی مشغولیت ہو مشغولیت بے شمار ہو سکتی ہے بری مشغولیت بھی ہو سکتی ہے خراب مشغولیت بھی ہو سکتی ہے اور تخریبی مشغولیت بھی ہو سکتی ہے کہ اکادمی اس میں دوسروں کے کو برباد کرنے ملک کو تباہ کرنے معاشرے کو بگاڑنے کی پلاننگ کر رہا اس کے اندر مشغول ہے مشغولیت بھی ہو سکتی ہے اور ایک مشغولیت وہ ہے جس میں انسان تعمیری سوچ کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے معاشرے کو اٹھانے کے معاشرے کو پروان چڑھانے کے معاشرے کو آگے بڑھانے کے ملک کو ترقی دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے اپنے خاندان والوں کو اونچہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے اپنی شخصیت کے ارتقاء کے لیے اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لئے اپنی شخصیت کو بنانے اور سوارنے کے لئے مشغول رکھتا ہے یقیناً یہ مشغولیت جس میں پوزیٹیو کوئی کام ہو جس میں تعمیری کام ہو جس میں لوگوں کے نفع کو سوچا جا رہا ہو یقیناً یہ مشغولیت بہت بہتر ہے بہت اچھی ہے بہت مبارک بات ایسے شخص کو جو ان مشغولیتوں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں مشغولیتیں ترہ ترہ کی لوگ اپنا ہوں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی مشغولیت کو اپنے لئے لازم و الزم قرار دیں جس سے ہمارے اخلاق میں جلا ہو ہمارے اخلاق اچھے ہو ہماری فکر اچھی بنے ہماری سوچ اچھی ہو ایسی مشغولیت نہ ہو جو ہمیں تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہی ہو بربادی کی طرف لے جا رہی ہو ہمیں اس دنیا میں بھی نقصان دے ثابت ہو رہی ہو اور آخرت پہ بھی ہمیں تباہ و برباد کر دے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے احتساب کرنا ہے کہ ہماری مشغولیت کیسی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ